اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس افی پارٹوین سبجیکٹ آرابک لیکچر تری لیکچر تری ہے آپ لوگ کا تدریبات کے بارے میں دیکھیں ان میں سے آپ لوگ کو میں نے چند تدریبات وہ نوٹ سے دیئے ہیں تھا کہ آپ لوگ کو سمجھ جا جائیں کہ یہ کوئیسٹن ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد آپ لوگ جتنے تدریب کریں گے میں آپ کو بھلتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں گے فرسٹ کوئسن ہے منزل سوالات کی جوابات سوال نمبر ایک تو اس کا آنسر ہے سیکنڈ کوئسن ہے تو اس کا آنسر ہے اس کا آنسر ہے پھر فور ہے اس کا آنسر ہے اس کا آنسر ہے الفاظ مائنی اور جملے عباد الرحمان کے معنی ہے رحمان کے بندے جملہ بنایا گیا ہے عباد الرحمان الرحمان اللذین یمشون الارض الحکمتو کی معنی ہے سمجدانائی جملہ بنایا گیا ہے الحکمتو رأس مخافت اللہ ترد ہے العظیمتو معنی ہے پخت ارادہ جملہ بنایا گیا ہے المؤمنو من لہو العظیمتو بے اداء الامانات الامستحقہ الخشیتو کا مطلب ہے ڈھرنا جملہ بنایا گیا ہے المسلمون من فی قلب ہی خشیت اللہ پھر فیفت الخصاصتو اس کے معنی ہے فقر اور حاجت جملہ بنایا گیا ہے یم بعی لنا انعصر الغیرہ علا انفسنا ولوکان بنا خصاصا پھر ہے اعتطریب الثالث رتب رتب الكلمات التالیہ لتکون جملہ موفیدہ منزل الفاظ کو ترتیب لتاکہ موفید جملہ بن جائے عال حکمتو وعوتی یعطا خیر من فقط کسیرہ تو اس کو ٹک کیا گیا ہے سیکنڈ ہے اس کو ٹک کیا گیا ہے اس کو ٹک کیا گیا ہے وَإِذَا كَلَّمُ هُمُ الْجَاهِلُونَ بِقَلَامٍ يَكْرَهُونَ النَّاسِ فور ہے یعیر یکرہو احدكم ینادیہ خواہو وَلَا لَا بِقَلْبٍ هُوَا تو اس کو ٹک کیا گیا ہے لَا یعیر احدكم اخواہو وَلَا يُنَا دیہِ بِقَلْبٍ بِلَقَبٍ بِلَقَبٍ ہُوَا يَكْرِهُونَ ففت ہے نَخْفَزُ وَأَمْرَنَا وَالْزِلَّتُ عَنْ جَزَاحَ لِلْتَوَالِدَيْنِ اَتْتَوَازُ وَأَمَرَنَا عَنْ نَخْفِزَ لِلْوَالِدَيْنِ جَزَاحَ اَتْتَوَازُعُ وَالْزِلَّتُ اَتْتَوَازُعُ وَالْزِلَّتُ یعنی یہاں پہ جو بے ترتیب الفاظ تھے ان کو یہاں پہ ترتیب دی گئی ہیں بے ترتیب الفاظ کو ترتیب لیکن اس میں ففت میں آپ لوگ کو انجزاہ لکھیں لیکن یہ انجزاہ نہیں یہ انجناہ ہے سمجھ آگئے کی نہیں صحیح کیا کہ عَمْرَنَا عَنْ نَخْفِزَ لِلْوَالِدَيْنِ جَنَاحَ تَوَازُعُ وَزِلَّتِ نوز میں غلطی کی گئی ہے جزاہ لکھیں یہ جزاہ لکھیں لیکن یہ کیا ہے جَنَاحَ پھر دیکھیں یہ حد حق میں نے آپ لوگ کو نوڑ سے بتا دی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ جائے اس ترتیب سے لیکن ہے آپ اس کے بعد جو آئیں گے تو اس میں جو ہے آپ لوگ کو نہیں بتایا گیا آپ لوگوں نے خود اس میں لکھنا ہوگا پھر دیکھیں الْقَائِدُ الفَعْلُ السَّحِی هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اَحْدُ مِنَ الْهُوُفِ الْعِلَّتِ مِسَالَهُ قَعَدَ شَكَرَ قَتَبَ نَسَرَ دیکھیں فیلِ صحیح کے بارے بتایا جا رہے ہیں فیلِ صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی حروفِ علت نہ ہو حروفِ علت کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وَاو الفْ يَا کو حروفِ علت کہتے ہیں تو جہاں پہ بھی حروفِ علت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں فیلِ صحیح دیکھیں قَعَدَ شَكَرَ کَتَبَ نَسَرَ اس میں کوئی بھی جوئے نہ ہمارے پاس حروفِ علت نہیں تو اسے فیلِ صحیح اور فیلِ مُعْتَلُ فیلِ مُعْتَلُ کسے کہتے ہیں وَا مَا کَانَ کَانَ فِي مُقَابِلَةِ الفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ اَحْدُ حُروفِ العِلْم اَيْا الْوَاءِ وَالْيَاءِ وَالْعَلِفِ وَيُقَابَلُ لِلْأَوْل مُعْتَلُ الفَاءِ وَالْإِسْتَانِ مُعْتَلُ الْعَيْنِ وَالْإِسْتَالِ سِ مُعْتَلُ اللَّامِ مِسَالُهُ وَعَدَ يَسَرَ قَالَ بَاعَ دَعَ رَمَ یابطہ فیلِ مُعْتَل کے بارے میں جس کے مقابلے میں فَاءِ الْلَامِ میں سے کوئی حروفِ علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں موتل کہتے ہیں اگر فاق کلمے میں جوینا حروفِ علت ہو تو اسے موتل الفاق کہتے ہیں آئین کلمے میں ہو تو اسے موتل العین کہتے ہیں لام کلمے میں ہو تو اسے موتل اللام کہا جاتا ہے پیرہت تدریب الرابع استخرج استخرجی خمس سیعہ من الفیل صحیح وسیعت من فیل الموتل من حضر درس یہاں پہ آپ کو بتایا جارہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو سبق پڑھ لیئے ہیں ان میں سے پانچ سیغے فیل صحیح کے لکھنے اور دو سیغے فیل موتل کے یہ میں آپ کو بتا رہا رہی آپ ساتھ ساتھ میں لکھ دیں جائیں پہلے فیل صحیح کے سیغے نعدلو نعدلو ید خلو خاطبہم یزلیمونا یتزحو دو سیغے موتل کے یبیتونا پھر ہے اتدریب الخامس اختر اختاری الجواب الصحیح جملالعات آپ لوگ کو فور اپشن دیئیں گئی ہیں جو صحیح ہوگا آپ لوگوں نے لکھنا ہے فرص ہے وَنَتَبَعَدْ مِن جَمِيعَ انْوَاعِ الْبِرْءِ الظُّلَمْ الْأَخْلَاقِ یا الْأَفْحَالِ دس میں آئے گا الظُّلْمِ وَعَلَيْنَا أَلَّا دَيْشْ الْمُسْلِمَا نَسْلِمَا نُعَيِّرْ نَخُونَ نَزْرِبُ دس میں آئے گا تھر نخونَ کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے تر ہے وَعُمِرْنَا أَنُّا اَنُّا أَدْدِيَا جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْأَقَارِبْ الْأَقَابِرْ الْأَالَادْ مُسْتَحِقِيهَا جس میں آئے گا مُسْتَحِقَيهَا مُسْتَحِقِيهَا کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم امانت کو اس کے حق دار کو کیا کریں ادا کریں پھر فول ہے بَلْ يَقُولُونَ دَيْشْ يَسْلِمُونَ بِهِ مِنَ الْإِسْم اس میں کیا آئے گا امرن قولن حدیثن یا لہم جس میں آئے گا قولن فیفتے اِنَّهُمُ الَّذِنْ يَقْشُونَ اللَّهُ لَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ اسماء اللَّهُ محبت اللَّهُ حقوق اللَّهُ اَوَامِرَ اللَّهُ تو اس میں آئے گا اَوَامِرَ اللَّهُ فور آئے گا پھر ہے تدریب السادس ترجم ترجمیل اللہت الاردیت آپ لوگ کو عربی الفاظ یہ گئی ہے کہ ان کے آپ لوگوں نے اردو لکھنی ہے فاست ہے یَخْتَعْرُونَ الْوَسْتَ فِي الْإِنْفَاقِ تو اس کی اردو آپ لوگ لکھنے کے وہ خرش کرنے میں میان روی اختیار کرتے ہیں پھر سیکنڈ ہے اَمَرُ اللَّهُ اَنَّتْ وَعَسَيِّئَتَا بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَتِ تو اس کی اردو ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم برائی کو اچھے اخلاق سے دفع کریں ترجم اَلْأَحْسَانِ لَلْنَّاسِ يُوْرِسُ الْمَحَبَّتَ وَيَقْزِ عَلَى الْعَدَاوَ تو اس کی اردو ہیں لوگوں کے ساتھ بلائی کرنا محبت پیدا کرتا ہے اور دشمنی ختم کرتا ہے فور ہے اَمَرَ اللَّهُ اَنَّخْفِذَ الْوَالِدَيْنِ جَنَاحَتْ تَوَازُ وَالْزِلَّتِ اس کی اردو آپ لوگ لکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کو آجزی و انکساری سے کھندے جکھا دیں فیفت يَنْبَعِي لَنَا أَن نُؤْسِرَ الْغَيْرَ عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَإِنْكَانَ بِنَ الْحَاجَتُ وَالْفَقْرَ وَالْجُو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ اور دوسروں کو ترجیح دیں اگرچہ ہمیں خود ضرورت حاجت بھوک اور فقر ہو پھر ہے آج تدریب السابع تدریب السابع ہیں ترجم ترجم لاللغہ العربیہ کہ آپ لوگوں نے اردو الفاظ کی عربی لکھنی ہے فرص ہے نیک بند توازو احتیار کرتے ہیں اس کے عربی آپ لوگ لکھیں اَلْعِبَادَ السْوَالِهُونَ يَخْتَارُونَ التَّوَازُعُ سیکنڈ ہے اہلِ علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عربی لکھیں اِنَّا اَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ يَخْشُونَ اللَّهُ پھر ترد ہے حکمت بہت بڑی بلائی ہے اَلْحِكْمَتُ خَيْرٌ کَسِيرٌ پھر ہے فور بدگمانی سے بچنا چاہیے اِيَّا قَوَزْوَنِّ اِيَّا قَوَزْوَنِّ فیفتھ ہے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا فلاہ دارین کا سبب ہے اس کے عربی لکھیں اَلْعَلْ عَمْلُ بِتَعْلِيمَاتِ الْقُرْآنِ سَبَبُ فَوزِ وَالنَّجَاح فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پھر یہ سرگرمی آپ کو بتا گئے ہیں اَلْعَلْ لَوْحَتَانِ یہ آپ بتایا جا رہے ہیں کہ کلاس میں دروگ روح بنائیں ایک جو ہے نئے عباد الرحمن کے صفحے پر اور دوسری جو ہے نئے احسان کے طریقے لکھیں اور پھر اس کو ایک دیوار پر جو ہے نئے وہ لگا دیا یہ آپ لوگ کے سرگرمی ہیں فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَدْرِبُ سَاتھ بے تک کام کر لیں اور ساتھ میں آپ اس کو یاد بھی کر لیں تَدْرِبُ سَاتھ بے تک کام کر لیں